اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں بیسٹ ڈائٹ جو کہ لینی چاہیے کسی فریکچر کے بعد یا کسی ٹراما کے بعد یا ایون کسی سرجری کے بعد جو کہ پیشنٹ کے لیے ریکاوری میں سب سے زیادہ پور اثر ہو سکتی ہے ہمیں لائف میں ڈیفرنٹ ٹراماز ایکسیڈنٹس وغیرہ فالز وغیرہ کے بعد ہو سکتے ہیں اسپیشلی بون فریکچرز جس کے جس طرح میرا ہوا تھا جب میں گرا تھا اور میرے الو کا فریکچر ہوا تھا تو ہم پیشنٹ ہم سے جو سب سے زیادہ پوچھتے ہیں اور جس کے بارے میں وہ سب سے زیادہ کنسرن ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹسا اب وہ طریقہ بتائیں کہ جل سے جل یا ایسی خوراک بتائیں جس سے جل سے جل ہمارا یہ فریکچر ہیل ہو جائے یا یہ سرجری سے ہم ریکاور کر جائیں یا اس چوٹ سے ہم ریکاور کر جائیں تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گا میرا نام ڈاکٹر یاسر میں ایک اوٹھوپیڈک سپیشلسٹ ہوں اور میں پچھلے کئی سالوں سے علی میڈیکل سینٹر میں ایز اوٹھوپیڈک سرجن کام کر رہا ہوں فریکچر کے لیے کیا ڈائیٹ ضروری ہے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ فریکچر کا ہیلنگ کا عمل ہوتا کیسے ہے اس کے قدرت نے ایک نظام ہے جو کہ ایک بڑا سپیسیفک ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ سسٹن ہے جب آپ کا فریکچر ہڈی آپ کی دو جگہ سے ٹوٹتی ہے تو سب سے پہلے اس جگہ پہ ایک کلوٹ بنتا ہے خون جمع ہوتا ہے اس خون میں سفید خلیے یا وائٹ بلڈ سیلز میکرو فیجز اور ڈیفرنٹ اسی طرح کے سیل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ سب سے پہلے ایک انفلمیٹری رییکشن کاؤز کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں ایک کلوٹ سا بنتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کلوٹ اور ایکسٹرا جو ڈیبریز ہے وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ایکسٹرا جو وہاں گند ہوتا ہے یا انیسیسری اور سبسٹنسز ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد کام آتا ہے سٹیم سیلز کا سٹیم سیلز وہ سیل ہیں جو کہ انڈیفرنشیٹڈ سیل ہیں یہ جسم میں کسی بھی جگہ جا کے اس جگہ کا روب دھار سکتے ہیں جیسے کہیں ہڈی میں جائیں گے تو یہ بون سیلز بن جائیں گے کہیں مسل میں جائیں گے تو یہ مسل سیل بن جائیں گے تو سٹیم سیلز اس جگہ پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں سٹیم سیلز کے بعد ایک نرم سس کے فولڈنگ بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کو سوفٹ کیلس کہتے ہیں اس پورے عمل میں تقریباً دو ایک ہفتے کا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد جو آسٹیو بلاسٹ سیلز ہیں وہ یہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں آسٹیو بلاسٹ وہ سیل ہیں جو ہڈی کو بناتے ہیں جب آسٹیو بلاسٹ سیل کا کام شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی آسٹیو کلاسٹ سیل بھی آنا شروع ہوتے ہیں جو ایکسٹرا ہڈی ہوتی ہے اس کو اپنی جگہ سے تھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہڈی کی الائیمنٹ سیدھی رہے اور وہ اللہ تعالی نے جو نیچرل ایک پوسچر بنایا ہے بون کا اس میں منٹین رہے اب ہم اسی سٹیپ ان سارے سٹیپس کے آخر میں فریکچر ہیلنگ کا عمل کمپلیٹ ہوتا تو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے جس میں میکروفیجز آتے ہیں جس میں کلوٹ بنتا ہے کیلس بنتا ہے اب یہ چیز ضروری ہے کہ زیادہ شوگر یا زیادہ گلوکوز کی اپڈیٹ میکروفیجز کا کام کو سلو کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو زیادہ میٹھی چیزیں ہیں یا جن میں زیادہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں وہ آپ کو کم لینے کی ضرورت ہے اور پروٹینز زیادہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی فریکچر ہیلنگ زیادہ جلدی ہو سکے اس کے بعد آسٹیو بلاسٹ اور آسٹیو کلاسٹ کا کام زیادہ کرنے کے لیے ہمیں منرلز کی ضرورت ہوتی ہے ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ ہڈیاں خالی کیلشیم سے بنی ہوئی ہیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہڈیوں کا ون تھرڈ کولیجن یا نرم بون جسے کہتے ہیں اس سے بنا ہوتا ہے باقی ون تھرڈ وارٹر ہوتا ہے اور آخری ون تھرڈ منرلز ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ پرسنٹیج کیلشیم کی ہوتی ہے لیکن کیلشیم اکیلا منرل نہیں ہے اس کے ساتھ زینک وائٹمن کے مگنیزیم مختلف ٹریس منرلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ہڈی کے سٹرکچر کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کی مضبوطی میں اپنا کام کرتے ہیں اسی لئے فریکچر کے پیشنٹ میں ہم کیلشیم سپلیمنٹ کے ساتھ ساتھ وائٹمن کے سپلیمنٹ مگنیشیم سپلیمنٹ اور زینک سپلیمنٹ ضرور ایڈ کرتے ہیں جو کولیجن فریکمنٹ ہوتا ہے جو کولیجن پارٹ ہوتا ہے فریکچر ہیلنگ کا اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ وائٹمن سی کا ہے وائٹمن سی کولیجن کو بہت جلدی بناتا ہے وائٹمن سی یا ایسی خوراکیں جس میں وائٹمن سی ہو وہ بہت ضروری ہیں فریکچر ہیلنگ میں ایک جو مسکنسپشن ہے وہ یہ ہے کہ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز فریکچر کے دوران نہیں لینی چاہیے کہ اس سے ریشہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی مسکنسپشن ہے اس کا انفیکشن یا ریشہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں انفیکٹ جتنا آپ لیں گے ڈائٹ ڈائری پروڈکٹ یا دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز چیز ہو گئی دائی ہو گئی لسی ہو گئی یہ سارے فریکچر ہیلنگ میں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور جسم کو جو کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو فل فور پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ وائٹمن ڈی اور وائٹمن ڈی کا بہت اچھا رول ہے جو جسم میں جو کیلشیم ہوتی ہے جو خوراک کے ذریعے گئی ہوتی ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہماری بونز کے اندر وائٹمن ڈی دھوپ میں بیٹھنے سے بنتی ہے سن ایکسپوئیر سے بنتی ہے اس کے علاوہ فش ایگ یوک ان سب میں میٹ ان سب میں وائٹمن ڈی کے ایڈیویٹ لیولز ہوتے ہیں تو اچھی ایک بیلنس ڈائٹ جس میں آپ کا گوشت شامل ہو جس میں گرین لیفی ویجیٹیبلز شامل ہو جس میں ڈیری پروڈکٹ شامل ہو یہ سارا ضروری ہے فریکچر ہیلنگ کے لئے جب ہم فریکچر ہیلنگ کی بات کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو فریکچر ہیلنگ کو سلو کرتی ہیں یا اس میں نقصان دے ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز سموکنگ ہے یا کوئی بھی ڈرگز وغیرہ الکوہل وغیرہ یہ سارا کچھ فریکچر ہیلنگ کو سلو کر دیتا ہے تو اس لئے یہ بہتر ہے کہ اگر آپ اس سٹیج سے گزر رہے ہیں کہ آپ کا فریکچر ہوا ہے یا کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی سرجری ہوئی ہے تو آپ ان ساری چیزوں کا پرہیز کریں اس کے علاوہ جو پین کلرز ہم یوز کراتے ہیں یوزلی انیشلی پہلے تین چار دن کیونکہ درد زیادہ ہوتا ہے تو پین کلرز دی جاتی ہیں لیکن پین کلرز کا پرو لانگ یوز بھی فریکچر ہیلنگ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے تو اس سے بھی اوائیڈ کرنا چاہیے تیسری چیز especially فریکچر کے لحاظ سے انیشلی جب فریکچر سوفٹ ہوتے ہیں تو اس کو اممبلائز ہم کرتے ہیں اممبلائز سے مراد یہ ہے کہ فریکچر ہڈی کے دو حصے اپنی جگہ سے ہلیں نہیں وہ پلستر کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے بینڈج کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے یا کوئی پلیٹ یا روڈ لگا کے اس کو فکس کر کے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ چیز ضروری ہے کہ جیسے ہی ہیلنگ اتنی ہو جائے کہ ہڈی خود اپنا وزن لے سکے تو جلد سے جلد especially آپ کے جو ٹانگوں کی ہڈی ہیں اس پہ وزن ڈالوانا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ وزن ڈالنے سے بھی ہیلنگ پروموٹ ہوتی ہے اور بون جلدی ہیل کرتی ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کی اگر کوئی مسکنسپشن ہے تو وہ بھی دور ہوئی ہوں گے شکریہ شکریہ موسیقی